بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سی سنیکس کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بول کندل لے رہی ہوں 200 گرامز بوائلڈ اینڈ گریٹیڈ پٹیٹوز میں نے دو میڈیوم سائز کے آلو لے کر اچھے سے انہیں بوائل کر کے گریٹ کر لیا گریٹ کرنے کے بعد اپنے بول کندل شفٹ کر دیا دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر باری کٹنگ کیا ہوا پیاز اسکندر ایٹ کر دوں گی دو عدد باری کٹنگ کی ہوئی ہری میڈ شے ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ میں اسکندر ایٹ کروں گی باری کٹنگ کیا ہوا ہرہ دنیا ہرہ دنیا اسکندر ایٹ کر دیں گے اس مکسچر کو مزید چٹ پٹا بنانے کے لیے اسکندر ایٹ کروں گی لیمن جوس ایک کھانے کے چمچ کے برابر لیمن جوس اسکندر ایٹ کر دیں گے اب اسکندر سپائسز ایٹ کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ دڑا میرچ یعنی کے رڈ چیلی فلیکس ایٹ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر سوخہ دنیا پاورڈر اسکندر ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک نمک کو آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکوڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے ساری چیزوں کو ایک سپیچولا کی ہیلپ سے مکس کر دیں گے اس طرح سے آپ نے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے بہت ہی مزہدار سے جھٹ پٹ سے بن جانے والے سنیکس ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ ان سنیکس کو بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں چھوٹی موٹی بھوک میں کھا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے مکسچر کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس طرح کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اسے کریں گے سائیڈ پر گرین چھٹنی بنانے کے لئے یہاں پر میں لے رہی ہوں تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا ادھرک ہری میرچیں لیسن اور لیمن اب میں یہاں پر لوں گی ایک جار اس کے اندر ایڈ کروں گی پودینہ دھنیا دھنیا پودینے کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں نے ان کو دھو لیا تھا دھونے کے بعد ایک گرائنڈر جار کے اندر ایڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ادھرک اور لیسن چار سے پانچ جبے لیسن کی ڈالوں گی اور تھوڑا سا ادھرک کوارٹر چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر اس کے اندر نمکے ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ساتھ اس کے اندر ڈالیں گے لیمن جوس ہاف لیمن جوس اس کے اندر ڈالوں گی میرے پاس یہاں پر بڑے والا لیمن تھا تو میں نے ہاف لیمن جوس اس کے اندر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے والا لیمن ہو تو آپ ایک لیمن پورا ڈال دیں تین ہری مرچے لے کر اچھے سے موٹا موٹا انہیں چوپ کر لیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑے سے بھونے ہوئے کالے چنے اس کے اندر ڈال کر دیں گے اس سے چھٹنی کے اندر بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا اچھے سے اسے گرائنڈ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گرین چھٹنی بن کر ریڈی ہو چکی ہے چھٹنی کو کر دیں گے سائٹ پر اب یہاں پر میں لے رہی ہوں کچھ بریڈ سب سے پہلے بریڈ کے کورنرز کو سپلٹ کر لیں گے جو براؤن والا پارٹ ہے اس کو ایک نائف کی ہیلپ سے سپلٹ کر لیں گے سائٹ سے اتارے ہوئے کناروں کو انزائی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے بریڈ کرمز بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں صرف براؤن پارٹ کو ریموو کر رہی ہوں زیادہ بریڈ کو ریموو نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے باقی کی تمام بریڈ کے بھی کورنرز کو سپلٹ کر لینا ہے ایک بار لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت ہی قویک سے اور ہیلڈی سے سنیکس کی ریسپی ہے اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری بریڈ کے کورنرز کو میں نے سیپرٹ کر لیا ہے اب ایک بریڈ دیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے آلومالی سٹفنگ جو میں نے ریڈی کر کے رکھی تھی اس طرح سے چمچ کی ہلپ سے پریس کرتے ہوئے بریڈ کے اوپر اچھے سے اسٹفنگ کو کوٹ کر دیں گے سٹفنگ کو اچھے سے میں نے بریڈ پر کوٹ کر دیا ہے اب دوسری بریڈ کو اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے ہلکا سا پریس کریں گے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ڈیر ساری موزریلا چیز یہ ہماری ہوم میڈ موزریلا چیز ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل سے ایزی لی مل جائے گی آپ چاہیں تو اس موزریلا چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ موزریلا چیز کی جگہ چیز سلائس بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے چیز کو پریس کرنے کے بعد دوسری سلائس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے پھر سے ہاتھوں کی مدد سہلکہ سا پریس کریں گے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی گرین چٹنی جو ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ چٹنی اس کے اوپر اچھے سے سپریڈ کر دیں گے بہت ہی ذائقیدار اور مزیدار سے سینڈویچ بن کے ریڈی ہوتے ہیں اس چٹنی کو لگانے سے سینڈویچ اور بھی زیادہ فلیور فل ہو جاتے ہیں اچھے سے چٹنی کو پوری بریڈ کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر ایک اور بریڈ کا سلائس رکھیں گے اس کو ہلکہ سا پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ٹوماتو کیچپ آپ یہاں پر چیلی سوس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ٹوماتو کیچپ لگاؤں گی ٹوماتو کیچپ ڈالنے کے بعد اچھے سے ایک چمچ کی ہیلپ سے ٹوماتو کیچپ کو پوری بریڈ کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر ایک بچہ ہوا جو ہمارا سلائس ہے بریڈ کا وہ بھی اوپر لگا دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس طرح سے اس کو تھری پورشنز میں ڈیوائٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو لمبے لمبے تھری سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اب ایک سلائس کو اس طرح سے رکھیں گے سائٹس کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے آرام سے آپ نے اس کی سائٹس کو کٹ کر دینا ہے اب آپ نے اس کو ایک ٹرائینگل شیپ میں کٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ایک ٹرائینگل بنا کر اس کو کٹ کر دینا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے کٹ کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح تھا ٹرائینگل بن چکا ہے اب میں یہاں پہ لوں گی شاشلک سٹکس اس طرح سے ایک سٹک کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر انزرٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے باقی کی پلیڈز کے اندر بھی اس کو انزرٹ کر دیں گے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیچز کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹوست کریں گے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے ایک گریل پین کو اچھے سے ہوئل کی مدد سے گریز کر دیں گے اچھے سے آپ نے اس کو تمام سائٹ سے گریز کر دینا ہے گریز کرنے کے بعد ایک ایک سٹک کو اٹھاتے جائیں گے اور اپنے گریل پین کے اوپر رکھتے جائیں گے اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اس کو سمپل فرائی پین میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کر ساری سٹکس کو میں نے اپنے پین کے اوپر رکھ دیا ہے ہلکی ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو ٹوست کرنا ہے آہستہ آہستہ اس کی سائٹ کو پلٹتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ چیز ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہم نے اس کو بہت زیادہ بھی کٹ نہیں کرنا بلکہ اتنا سا کٹ کرنا ہے کہ چیز ہماری ملٹ ہو جائے اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے تمام سائٹ سے کوپ کر لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے سنیکس بن کر ریڈی ہو رہے ہیں لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ہمیں ایک وینٹ سیشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹوست ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپنی ایک پلیٹ کے اندر سرف کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہیں لازمی ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی مزیدار سے سنیکس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئے آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سے ریسپی کو لازمان شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ